ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت بارہ ربیع الاول نہیں ہے بلکہ نو ربیع الاول ہے تم جو بارہ تاریخ کو جلوس نکالتے ہو بارہ تاریخ کو دن بناتے ہو یہ غلط ہے جبکہ اصل تاریخ نو ربیع الاول ہے اب ہمارا نوجوان سوچتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو بلا شپا آقا علیہ السلام کی ولادت شریفہ کے تاریخ کے متعلق سے موارکین میں اختلاف ہے انہیں کچھ کہتے ہیں نو ربیع الاول ہے کچھ کہتے ہیں بارہ ربیع الاول ہے مگر جس تاریخ پر جس دن پر جس تاریخ پر زیادہ محدثین نے اتفاق کیا ہے وہ تاریخ ہے بارہ ربیع الاول شریف اب آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو زیادہ لوگ تسلیم کرے وہ متبر ہوتی ہے تو زیادہ محدثین نے بارہ تاریخ پر اتفاق کیا ہے اور آج ہم ہماری کتاب نہیں بتائیں گے آپ کو اہل سنت اور جماعت کی کتابیں میں تو لکھا ہی ہے کہ بارہ ربیع الاول ہی ملاد کا دن ہے آج ہم وہ افراد جو کہتے ہیں بارہ تاریخ نہیں نو تاریخ ہے ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سلام کے یوم ملاد نو ربیع الاول نہیں بلکہ بارہ ربیع الاول ہی ہے آئیے ہم حوالے کی طرف چلتے ہیں صحیح سنت کے ساتھ ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ یہ کتاب ہے اس کے جلد اول صفحہ نمبر دو سو چورہتر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد بارہ ربیع الاول ہے اسی طرح یہ حوالے جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح اقیدیوالوں کی حوالے ہیں اس کے بعد ان کی کتابوں سے کچھ حوالے بیان کیے جائیں گے امام زہابی نے المستدرق جلد دو صفحہ نمبر چھ سو تین پر اور اسیرت النبویہ لیبنہ شام جلد اول صفحہ نمبر ایک سو سدسٹھ اور شعب العیمان جلد دو صفحہ نمبر چار سو اٹھاون پر دلال النبویہ جلد اول صفحہ چورہتر اسی طرح اور بھی تاریخ اور صیحت کی کتب میں جو بات مذکور ہے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد یہ بارہ ربیع الاول ہی کو ہے یہ تو ہماری کتاب ہوئی اب منکرین ملاد یعنی جو ملاد کے منکر ہیں ان میں سے مولوی اشرف علی تھانوی یہ دو بندیوں کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے انشاد العباد فی قید الملاد اس کتاب کے صفحہ پانچ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں بلکہ بارہ تاریخ ہوئی ابو الحسن ندوی ہم نے ابھی سننا ندوہ تو یہ داروں ندوہ مکہ شریف میں تھا اور ندوہ العلماء کی یہ فارق ہے تو ابو الحسن ندوی صاحب نے السیرت النبویہ یہ کتاب اس کے صفحہ لینی نو پر یہ بات لکھی ہوئی ہے مفتش شفی اس کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء صفحہ دس پر اور سلیمان ندوی کی کتاب رحمت عالم کے صفحہ آٹھ پر اور اسلم قاسمی اس کی کتاب سیرت پاک کے صفحہ بائیس پر اور ولی رازی اس کی کتاب حادی عالم کے صفحہ تریالیس میں اور مولوی مودودی نے سیرت سرور عالم نامی کتاب کے صفحہ تریالیو پر اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے الشمامت الانبریہ کے صفحہ سترہ پر اور مولوی عبدالستار نے اکرام محمدی صفحہ دو سو ستر پر اور تاریخ ولادت کے حوالے سے ان تمام لوگوں نے جو کہ ہمارے نہیں ان کے ہیں ان تمام لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تاریخ ولادت بارہ ربیو الاول ہی نکھی ہے خیر اگر یہ بات ماننی جائیں کہ آکر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بارہ نہیں نو ربیو الاول ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کی بات ماننی جائے کہ ملا شریف نو ربیو الاول کو ہی ہے تو کہ آپ نو ربیو الاول کو عید ملاد مناؤگے جواب نہیں ہوگا کیونکہ ترہ ترہ کے کوئی شبہات پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اس دن کو نہ منایا جائے آپ سے بھی اگر کوئی سوال کرے کہ یہ دن نہیں تھا وہ دن تھا یہ دن تھا وہ دن تھا تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کہہ رہے یہ دن تھا تو آپ اس دن عید منا لیں ہم بالا کو منائیں تو جواب سند والا مبہود ہو جائے گا تو بیرے کیف اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے ایمان عقیدی کی سلامتی فرم